بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یورپی ملکوں سے تعلقات شامل ہیں افغانستان میں امن معاہدے کے بعد دوسرا مرحلہ ممکنہ طور پر مارچ کے آوائل میں شروع ہوگا تاہم اس میں تبدیلی بھی ممکن ہے افغانستان مفاہمتی عمل کا دوسرا مرحلہ انٹرل افغانستان مذاکرات ہیں اس مرحلے میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہوں گے مذاکراتی مرکز کا تائین افریکین مشاوط سے کریں گے دہلی فسادات عالمی برادری نے بھارت کو نہ روکا تو دنیا پر تباہ کن اثرات ہوں گے وزیراعظم پاکستان کا کہنا تھا کہ جس طرح مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کے مظالم اور ایک لاکھ کشمیریوں کی شہادت کے نتیجے میں کشمیری نوجوان انتہا پسندی کا شکار ہو چکے ہیں اسی طرح اب بیس کروڑ بھارتی مسلمانوں کو بھی انتہا پسندی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان نے مزید بتایا کہ میں مسلسل یہ کہتا رہا ہوں کہ جب تک عالمی برادری داخوت نہیں کرے گی بھارت میں ان حالات و واقعات کے نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا پر تباہ کون اثرات مرتب ہوں گے روڑی حادثہ ریلوے ٹریک پر پاٹرک بنانا صوبائی حکومتوں کا کام ہے شیخ رشید کا پریس کانفرنس کو درانگے کہنا تھا کہ روڑی حادثے کا شدید افسوس ہے ریلوے ٹریک پر پاٹرک بنانا صوبائی حکومتوں کا کام ہے وزیراعظم سن سے درخواست ہے کہ بغیر کارڈ کے پاٹرک ختم کریں دس مائی کو ایم ایل ون کا فیصلہ آ جائے گا ایم ایل ون شروع ہو گیا تو مسائل ختم ہو جائیں گے مائی سے کراچری تا پشاور تمام ریلوے پاٹرک ختم کر دیے جائیں گے ریلوے ٹریک کے دونے طرف بار لگائی جائے گی ریلوے کروسنگ ختم ہونے سے چینوں کی رفتار 160 کلو میں جب ہی گھنچا ہو جائے گی صدر مملکت کی کرونا وائرس کے خلاف احتیاطی تدابیر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر آگئی چین سمیت کئی ممالک میں تباہی مچانے کے بعد جان لیوا کرونا وائرس پاکستان بھی پہنچ چکا ہے اور ایران سے واپس آنے والے دوزائین میں اس خطرناک بیماری کی تزدیق ہو گئی ہے کرونا وائرس سے ملک میں خوف کی فضاء ہے اور ہر شخص احتیاطی تدابیر اختیار کر رہا ہے ایسے میں غلط معلومات خصوصا سوشل میڈیا پر جالی چونے ٹوچکوں کا بھی بزار گرم ہے ایسے میں صدر مملکت ڈاکٹر آر ایفل وین عبام میں آگاہی اور شعور جا کر کرنے کے لیے کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر مشتمل ویڈیو چاری کی ہے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید حبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایجری ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز